تو کیسے آپ لوگ آشہ کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور کریس کورس کے ایک نئے ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے اور ہسٹری کا کریس کورس کا یہ ڈے ٹو ہوگا اس سے پہلے میں ایک پارٹ کا ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھیں تو کرپیکر کے پلیلسٹ میں جائیے اور سب ہی ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے بورڈ کی تیاری اچھے سے ہو سکے اور آپ بورڈ میں اچھا خاصا نمبر لے کر کے آ سکے تو چلیے آج ہم لوگ جو ہسٹری میں ایک چپٹر کو آج ہم لوگ ختم کرنے والے ہیں ایک چپٹر کے اوبزیکٹیب کو دیکھیں گے جو اگزام کے لہجے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آج جو ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے وہ آئینہ اکبری کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے جو آئینہ اکبری سے جو بھی امپورٹنٹ کوشن بنتا ہے اس کو آج ہم لوگ دیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بارے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے اور ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مد بھولیے گا پہلا کوشن کہہ رہا آئینہ اکبری کس نے لکھا تو آئینہ اکبری جو ہے وہ اب الفضل نے لکھا تھا تو صحیح آنصر کیا ہو جائے گا ڈی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے سلمی سترمی صدی کے دوران ہندوستان کی کتنی پرتیست آوادی گاؤں میں نواز کرتی تھی تو سلمی سترمی صدی کے دوران جو ہے گاؤں میں جو لگ بھگ لگ بھگ پچاسی پرسنٹ آوادی جو ہے سو رہتی تھی نواز جو سو کرتی تھی اور پہلے تو جاتر لوگ جو سو گاؤں میں ہی رہتے تھے اب شہر کے طرف بھاگ رہے ہیں لیکن وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب لوگ شہر سے گاؤں کے طرف جو سو بھاگیں گے چلی کوشن مٹھڑ کے طرف بڑھتے ہیں اور کوشن مٹھڑ کہہ رہا ہے تمباکو کا بھارت میں پرچلن کس ورس آرم ہوا یعنی کہ تمباکو کا بھارت میں پرچلن جو ہے شروعات جو ہے سو کب سے ہوتا ہے تو سولہ سو چار اسوی سے تو یعنی کہ سی آنسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے بھارت میں کون سی فصل افریقہ اور اسپین کے راستے سے آیا تھا تو بھارت میں جو ہے سو مکہ کا فصل جو ہے وہ افریقہ اور اسپین سے آیا تھا کوشن نمبر فائب ہے کوشن نمبر فائب کہہ رہا ہے نملکت میں سے کون سی سبجی باہری دنیا سے نہیں آئے تھی تو وہ لوکی ہے لوکی جو اسو باہری دنیا سے نہیں آئے تھی چلے کوشن نمبر سکس کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر سکس کہہ رہا ہے کس پرانت میں کیول چاول کی پچاس قسمیں پیدا کی جاتی تھی تو اس سمیں اکبر کے ساسنکال میں جو ہے بنگال میں ایک پرانت میں جو بنگا لیک پرانت تھا اس پرانت میں پچاس قسمیں چاول کی علاق پچاس قسمیں جو اسو اگائی جاتی تھی چلے کوشی نمبر سیون کی طرف بڑھتے ہیں کوشی نمبر سیون کہہ رہا ہے پشو پالن اور باغوانی میں بڑھتے منافع کے کارن کس جاتی کی سماجی کی استطیق میں صدھار آیا تو دیکھیں اکبر کے اس آسنکال میں جو پشو پالن اور باغوانی میں جو منافع جو بڑھا تو اس میں جو ہے سو تینوں جاتی کا آہیر یا گجر یا مالی تینوں جاتی کے عمالی حالت جو تھے اگلا کوشش نے کریشی سماج میں محلائیں کون سا کام نہیں کرتی تھی تو کریشی سماج میں محلائیں جو ہے حل نہیں چلاتی تھی باقی یہ سب کام بوائی کرنا ہو کٹائی کرنا ہو دونی کرنا ہو سب کام کرتی تھی لیکن صریف حل نہیں چلاتی تھی تو صحیح آنسر یہاں پہ ڈی ہو جائے گا بھارت اکیس چھیتر میں راج سوالہ محلاؤں کو حل یا کمہار کی چاک چھونے کی عزازت نہیں تھی تو وہ جو ایسوں پچھم بھارت میں یعنی جو محلائیں کہتے ہیں نا وہ پرگننسی سے یہ ایم سی سے جو رہتی جب ایم سی ہو جاتا ہے تو اس سمیں وہ ایسی محلائیں کو جو حل چھونے سے یا پھر کمہار کا چاک چھونے سے پاوندی تھا اور وہ محلہ اس کو نہیں چھ سکتی تھی یہ پچھمی بھارت میں ریتری باز تھا کوشن برٹین ہے مغل کال میں کل بھومی کا لگ بھک کتنا پرتیست بھاگ جنگل تھا تو مغل سمراج میں لگ بھک لگ بھک چالیس پرسنٹ جو بھومی جو تھا وہ جو ایس جنگل ہی تھا اگلی ہے امیر بوجر کا مکھے کام کیا تھا تو امیر بوجر کا جو مکھے کام تھا راجسو کی وصولی کرنا جو ٹیکس وغیرہ ہوتا اس کی وصولی کرنے کا کام جو ایسو امیل کا ہی تھا اگلی ہے نملکن میں سے کون سی بھومی کا ورگی کرن نہیں ہے تو دیکھئے پولج ہو یا بنجر ہو یا چھجر ہو یہ سب جو سب بھومی کا پرکار ہے کھیت کٹائی بھومی کا پرکار نہیں ہے تو سیاست ڈی ہو جائے گا کوشن نمبر ٹھئرڈین ہے عب الفضل کے آئینہ اکبری کو کب پورا کیا یعنی عب الفضل نے آئینہ اکبری کو کب پورا کیا تو عب الفضل آئینہ اکبری کو پندرہ سو انٹھانوے میں پورا کیا کوشن نمبر ٹھئرڈین ہے آئینہ اکبری کتنے بھاگوں میں ویبھکت ہے تو آئینہ اکبری پانچ بھاگوں میں اس کو بانٹا گیا ہوا ہے کوشن نمبر ٹھئرڈین کہہ رہا ہے قطب منار کا نرمان کس نے آرم کیا تو قطب منار کا نرمان قطب الدین ایبک نے کیا تو سی آنسر سی ہو جائے گا کوشن نمبر ٹھئرڈین کہہ رہا اکبر نے عب الفضل سے اپنے سویم کے کال کائی تھی حاصل ہوایا پراچین کال میں ایسی پرمپرہ کہاں تھی تو دیکھیں پراچین کال میں اگر دیکھیں گے تو یہ پرمپرہ چین میں تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے اکبر نے بھی عب الفضل سے جیسو اپنی ساسن کال پہ جیسو کتاب جیسو اکبر لکھوائے تھے اگلا کوشن ہے کوشن نمبر سیونٹین اکبر نامہ ایبم آئینہ اکبری کے انوادک کون تھے تو آئینہ اکبری ہو یا اکبر نامہ ہو ان سب کا ترزمہ یعنی کی ٹرانسلر جو کی ہے انواد جو کی ہے وہ بیبریز بھی کی ہے بلیک مین بھی کی یہاں پہ بلوج میں لکھا گیا وہ بلیک مین ہوگا جیرٹ نے بھی کیا تو یہاں پہ سی آنسر کیا ہو جائے گا ان سب میں ان میں سے سب ہی کوشن نمبر ایٹھے اب الفضل کریتی آئینہ اکبری میں کس شاسن کا ورنند کیا گیا ہے تو آئینہ اکبری میں آپ سب جانتے ہی ہوں گے اگر تھوڑا سا یہ پڑھے ہوں گے تو اکبر کے بارے میں جسو باتیں کی گئی ہے اکبر کے شاسن کال کے بارے میں باتیں کی گئی ہے اور اس کے شاسن کال کو ورنند کیا گیا ہوا ہے کوشن نمبر نائنٹین کہہ رہا ہے اکبر کا وط منتری کون تھا تو اکبر کا وط منتری جو تھا وہ ٹوڈرمل تھا ہے کی نہیں توڈرمل تو سیانسر سی ہو جائے گا کوشن نمبر 20 کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 20 کہہ رہا ہے آئینہ اکبری کے انصار بھومی کو کتنی بھاگوں میں باتا گیا تھا تو آئینہ اکبری کے انصار بھومی کو جو باتا گیا تھا وہ چار بھاگوں میں باتا گیا تھا تو سیانسر بھی ہو جائے گا بھارت میں تمباکو کا پودھا لائے گیا یعنی بھارت میں جو ایسو تمباکو کا پودھا کہاں سے لائے گیا تھا تو پرتگالیوں دوارہ پرتگال سے لائے گیا ہے یہ پرتگالی جو ہے سبحارت میں تمباکو لے کر کیا ہے اور تب ہی سے جو سبحارت میں تمباکو کا پرچلن شروع ہو چکا تھا تمباکو پر کس ساسک نے پرتیبن لگایا تو تمباکو پر جہاں گیر نے پرتیبن جو اس لگا دیا اکبر نے سب سے پہلے یوز کیا اور اس کے بعد جب یہ جہاں گیر کا شاہ سنکال آیا تو جہاں گیر نے دیکھا کہ لوگوں کو تو اس کو بہت بری دلت لگ رہی ہے تو جہاں گیر نے یہ تمباکو پر پرتیبن جو اس لگوایا تھا تمباکو کا سیون سب پرتھم کس مغل سمرات نے کیا تو یہ تو آپ جانتے ہوں گے اکبر نے تمباکو کا سب سے پہلے جو اس استعمال کیا تھا کوشن بھر 24 کہہ رہا ہے شکار کے سمیں راستے میں پڑھنے والے گاؤں میں بھور آجسو سمبندی جانکارے کس سمرات نے سر پرتھم پرابت کی تو یہ جو ہے سو اکبر ہی ہے اکبر جب سکار کے لیے نکلتے راستے میں جو ہے اگر راستے میں راستے میں اگر کیا کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے سو یہ گاؤں پر جاتا اور اس گاؤں میں اگر راستے کی جانکاری لینا ہو تو اکبر خود جا کر کے کسانوں سے یا وہاں کی جنتہ سے جو ہے نا سو راستے کے بارے میں جانکاری جو ہے سو پرابت کرتے تھے کوشن بھر 25 ہے کس گرنت میں آدم سے لے کر کے اکبر کے ساسند کال کا اتحاس ملتا ہے تو وہ ہے بابر نامہ سوری بابر نامہ میں کہہ رہا ہوں اکبر نامہ اکبر نامہ میں میں جو انسو یہ کیا کہتے ہیں آدم سے لے کر کے اکبر تک کے ساسند کال کے بارے میں جسو بات کیا گیا ہوا ہے کوشن بھر 26 کہہ رہا ہے سولہ سو سے سترہ سو کے بیچ بھارت کی آوادی لگ بھگ بڑھی یعنی کتنی بڑھی سولہ سو سے لگر کے سترہ سو کے بیچ میں جو بھارت کی آوادی بڑھی تھی وہ لگ بھگ پانچ کروڑ آوادی جو ہے سو بڑھی تھی کوشن بھر 27 کہہ رہا ہے دلی سے دولات آباد کے شاسک نے اپنی رازدانی پریورتیت کی تو دلی سے دولات آباد جو ہے وہ جو اپنی رازدانی جو سفٹ کیا پریورتیت کیا وہ محمد تگ لگ تھے تو اس طرح سے جو ہے سو آپ کو اس چپٹر کا ایک کچھ ایمپورٹن کوشن آنسر تھا 27 تھا اور امید کرتا ہوں کہ اگزام میں اسے باہر سے جو ہے سو آئینہ ایک وری سے کوشن نہیں پوچھا جائے گا اور ہم لوگ اسی طرح سے ایک چپٹر کو جو ہے نا سو ڈیلی جو ہے سو دیکھیں گے تاکہ دس سے پندرہ دن کے اندر میں ہسٹری کے جتنے بھی اوبزیکٹیو ہو وہ ختم ہو جائے اور آپ لوگ کی ایکزام کے تیاری اچھے سے ہو سکے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے لائک تو کری دیجئے لائک کرنے سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے بس ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ بھائی اس ویڈیو پہ اتنا لائک جو اسو مل چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہو تو دوسرے کو بھی شیئر کیجئے تاکہ اس کے بھی فائدہ ہو سکے اور اگر چینل اچھا لگتا ہو تو چینل کو تو سبسکرائب کری لیجئے گا پھر ہم لوگ ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی